جب آپ گوگل ایڈ ویڈز لاغ ان کرتے ہیں تو آپ کو مین سکرین کے اوپر ڈیٹا نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ ڈیشپورڈ ویو ہوتا ہے لیکن اس لیٹا کے علاوہ اکثر کلائنٹ آپ سے ڈیمائنڈ کرے گا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جو پیسے میں لگا رہا ہوں اپنی کیمبینج کے اوپر وہ کنورٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے یعنی اس کی کنورجن ٹریکنگ کر کے مجھے تو کنورجن ٹریکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ یوزر کے ہر کلک کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایونچولی جب یوزر آپ کی ویب سیٹ پر پہنچا ہے اور اس نے کوئی چیز خریدی ہے یا کوئی فارم سائن اپ کیا ہے تو اس کا پورے کا پورا پروسس کیا ہے وہ آپ کو کتنے کا پڑا اس کی کوسٹ کیا تھی اور آپ کے لیے اس کا گین کیا ہے یعنی کہ ریونیو آپ نے کیا کمایا یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹوپک ہے تھوڑا سا ایڈوانس فنکشن ہے گوگل ایڈوٹس کا لیکن میرے نزدیک this is one of the most important function of گوگل ایڈوٹس آپ اس سیشن کے تھوڑا یہ دیکھیں کہ کنورجن ٹریکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اس کو اپنی ویب سیٹ کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اور ان در فیوچر جب آپ ایڈوانس یوزر بن جائیں گے گوگل ایڈوٹس کے تو کنورجن ٹریکنگ کے اس option کو اور function کو استعمال کرنا شروع کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کنورجن ٹریکنگ گوگل ایڈوٹس کے سافٹرے میں کس طریقے سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے main interface پہ جائیے اور جا کے right side کے اوپر tools کے بٹن پہ click کریں اور click کرنے کے بعد conversion کے بٹن کے اوپر click کریں اب جب آپ conversion کے بٹن کے اوپر click کریں گے تو it will open up another screen just like جب آپ campaign بنا رہے ہوتی ہیں تو اس طرح کی screen آپ کے سامنے دوبارہ کھول جائے گی کہ جس کے اندر گوگل آپ سے یہ پوچھ رہا ہوگا کہ بھائی آپ نے جو کنورجن ٹریکنگ کرنی ہے وہ کس مقصد کے لیے کرنی ہے for example آپ کے پاس ایک option ہے کہ جس کے اندر گوگل آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ نے conversion tracking sales کے پرپس سے کرنی ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کی product خریدی ہیں یا کیسے خرید رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایپ جو ہے وہ کتنے لوگوں نے download کی ہے for example اگر آپ نے google adwords کی campaign چلائی ہے اور آپ کا objective یہ تھا کہ آپ نے ایپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے download کروانی ہے تو then you can set up a conversion tracking on app downloading اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں نے آپ کی ایپ کو download کیا phone calls کی option بھی یہاں google آپ کو provide کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی ad کی objective میں ڈالا کہ آپ زیادہ phone calls لنے چاہتے ہیں for example کئی ایسے projects ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کی objective یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ ایڈ چلائی ہے اب اس ایڈ پر لوگ click کر کے ہمیں phone call کریں اگر آپ اپنے experience کو تھوڑا سے یاد کریں تو کبھی کیا آپ نے اپنے cable tv پر یا tv channel پر tele ads دیکھیں ہیں جس کے اندر ایک شخص چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے جس طرح کے blender ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ ابھی مجھ سے خریدیں گے تو یہ mobile number ہے یا یہ phone number ہے call کریں اور اے کے ساتھ میں آپ کو ایک free دوں گا تو اس کے اندر تو actual user ہے وہ اس ایڈ کو دیکھ کے phone call make کر رہا ہوتا ہے اس particular seller کو تو آپ seller کو phone call make کرتے ہیں seller phone اٹھا کر آپ کا order لیتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو order جو ہے وہ transfer کر دیتا ہے یا بھیج دیتا ہے اسی طریقے سے online environment میں بھی جب آپ google adwords کے through ad چلا رہے ہوتے ہیں تو phone calls ہیں وہ ad times آپ اپنے objective میں ڈالتے ہیں تو phone کا button وہاں ہوتا ہے آپ اس پر click کرتے ہیں phone call جاتی ہے اس company کو اور آپ کوئی product خرید رہے ہوتے ہیں یا ویسی کوئی counseling کے لیے آپ اس کو phone کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ track کر سکتے ہیں through a conversion tracking option or function in google adwords چوتھی option ہے کہ اگر آپ کے پاس جس کے اندر کوئی data conversion tracking کا پڑا ہے اور آپ نے import کرنا ہے دوسرے computer سے تو you can actually do that also اچھا یہاں میں چاہوں گا کہ i will select the first particular objective کہ جس کے اندر میں sales oriented objective کو measure کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر click کروں گا اور click کرنے کے بعد اب آپ note کریں کہ آپ کے سامنے وہ similar format of the form کھل گیا ہے کہ جو campaign design میں ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے تو google کی یہ بہت اچھی چیز ہے جو recently google نے update کی ہے کہ اپنے تمام جو campaigns کی اور conversion کی جو forms ہیں ان کو ایک طرح کا بنا دیئے which is very easy to understand پہلے تھوڑا عرصہ پہلے تک google کے جو forms they used to be very complex اور technical knowledge رکھنے والے لوگ صرف اس کو کر سکتے تھے تو آئیے ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتیں کہ اس پہ کیا کیا information ہے before you set the conversion tracking سب سے پہلے you can write the name کہ آپ نے اس particular conversion tracking کا نام جہاں وہ کیا لکھنا ہے for example میں یہاں لکھوں گا test run I will write test run کیونکہ یہ کی test run میں کر رہا ہوں اس کے بعد دوسری option ہے you can select the category کہ آپ نے کیا اس particular objective میں سے کس category کو select کرنا ہے ہمارے پاس یہاں کیا کیا options ہیں ذرا دیکھتے ہیں پہلی option ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ purchase یا sale کتنی ہوئی ہے آپ اس کی conversion دیکھنا چاہ رہے ہیں sign up کتنے لوگوں نے کیا ہے lead generation کیا ہوئی ہے یا کسی ایک page کا view کتنا رہا ہے اور other کے اندر آپ اپنی مرضی سے بھی decide کر سکتے ہیں for example میں چاہتا ہوں کہ میں sign up کی option کے اوپر click کروں اور sign up کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ میری website پہ آئے اور آ کے sign up کیا دوستو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ہم نے traditionally تو یہی سنا ہے کہ جو sales ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ میری product ہے اور میں نے دوسرے کو product دی اس نے مجھے پیسے دیئے تو اس کو ہم sales کا نام دیتے ہیں لیکن digital environment میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ clients آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لئے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے user کو ہماری website تک لے کے آنا ہے اور user آ کے ہماری website کے اوپر اس particular form کو sign up کریں یہ ہمارے لئے objective ہے یہ ہمارے لئے sales ہے تو اسی وجہ سے اگر میں یہاں آپ دیکھیں تو میں نے sign up کی جو option ہے category میں وہ select کیے کہ تاکہ میں دیکھ سکوں کتنے لوگ کس طریقے سے آ کر میرا جو website کے پر form ہے اس کو sign up کر رہے ہیں آئیے ذرا اگلی option پر نظر ڈالتے ہیں اگلی option جو ہے وہ ہے value کی یعنی کہ اس particular جو conversion ہے جو sign up ہو رہا ہے اس کی value میرے نزدیک کیا ہے اس کے پر کیا کیا options ہیں اب یہاں google مجھے تین options دیتا ہے ایک یہ ہے کہ i want to use the same value for each conversion یعنی کہ میں ایک ہی financial value دینا چاہتا ہوں تمام conversions کو نیچے جب آپ اس پر click کریں گے تو then you will actually have a window جہاں آپ select کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی value جو ہے وہ دینی ہے اس particular conversion کو یا یہ ہے کہ میں different values رکھنا چاہتا ہوں ہر conversion کے لیے تو وہ بھی میں یہاں select کر سکتا ہوں اور میں تیسری چیز ہے کہ i do not want to use any value اگر تو آپ کو value add کرنے کا اور value select کرنے کا concept پتا ہے تو آپ اس particular option کو use کریں میں اس کو use کرتا ہوں میرے نزدیک کے بہت important option ہے for example اگر میں first value پہ click کروں option کے اوپر تو یہاں US dollars کے اندر اس نے 1 dollar لکھا ہوا ہے اگر میں اس کو change کر کے for example 3 dollar کرتا ہوں تو اس 3 dollar کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک user میری website پہ آ کر sign up کر رہا ہے اس particular user کی value میرے لیے 3 dollar کی ہے اب ذرا دوبارہ سنیے یعنی کہ ایک user جو آ کر میری website پہ sign up کر رہا ہے اس user کی value میرے لیے 3 dollar کی ہے تو جب میں conversion tracking کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ sign up جو ہے اس کو دیکھو sign up form کو دیکھو کہ کتنے لوگوں نے sign up کیا ہے تو اس کے ساتھ میں associate value بھی کر رہا ہوں کہ ہر user جو sign up کر رہا ہے وہ میری لیے 3 dollar کا revenue لے کر آ رہا ہے تو جب میری report بنے گی eventually in the end تو اس کے اندر ساتھ ساتھ جہاں یہ لکھا ہوگا کتنے لوگوں نے sign up کیا اور کیسے کیا وہاں یہ بھی لکھا ہوگا کہ میرے revenue یا value کتنی generate کی اور earn کی after signing up this amount of people تو اسے ویلیو deduction یا ویلیو جو utilization ہے اس کا تائیون ہے وہ آپ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے پہلے اپنے پوری cost نکالتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ eventually جو ایک consumer آپ کے business میں acquire ہو رہا ہے وہ کتنے پیسے آپ کے business کو دے سکتے ہیں it's a complex process لیکن اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ اس value کی option کو use کریں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو you can actually select this don't use any value کی option بھی آپ select کر سکتے ہیں اور اس سے آگے چل سکتے ہیں تو میں پہلی option select کروں گا اور اس کے اندر میں 3 dollar لکھوں گا کہ ایک بندہ جو آکے میرے business میں sign up کرتا ہے اس کی value میرے لیے 3 dollar ہے for example تو I will select that اور آئی اگلے پہ نظر ڈالتے ہیں اگلی option ہے count کی count سے مراد یہ ہے کہ آپ google adwords کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک user نے اگر میری ایک ad یا ایک website کے پیج کے اوپر چار دفعہ visit کیا تو اس کو یا تو ہر بار اس کو count کرو یا اس کو صرف ایک دفعہ count کرو تو میں یہ چاہتا ہوں ہمیشہ اور میں آپ کو بھی suggest کرتا ہوں کہ آپ every کے option پہ click کریں کہ تاکہ ایک user جتنی دفعہ آپ کی جون سے پیج کے اوپر جائے تو جو conversion tracking کا mechanism ہے وہ پورا اس کو track کر رہا کہ وہ ہو سکتا ہے home page پہ چار دفعہ گیا ہے تو conversion tracking آپ کو بتا رہا رہا چار دفعہ ایک user آپ کے home page پہ گیا ہے وہ زیادہ دیر home page پہ رہا ہے تو ہمیشہ سکتا ہے 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 میں اس کو 30 دیز ہی رکھتا ہوں اس کے بعد پھر ہے view through conversion window کی اس کو one day ہی رہنے دیں it actually decides how long you track view through conversions after an impression اس کو leave it one as it is including conversation کو بھی yes رہنے دیں attribution model کے اندر سے last click آرہا last click ہی رہنے دیں لیکن اگر آپ اس پہ click کیجئے تو آپ کو different options بھی نظر آ جنگی جس پہ first click ہے linear time time decay یہ ساری کی ساری advanced settings ہیں conversion tracking کی i will leave last click جو google نے as default select کیا ہو ہے اس کے بعد create and continue اس نیزر button پہ click کریں جب create کے button پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ درونی سی قسم کی سکرین آگئی ہے جس کے بارے میں آپ پتہ ہے کہ اس پہ کرنا کی ہے اگر آپ computer science کے background کے نہیں ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس مطلب ہے ہم پندرہ منٹ کے اندر لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم code لکھا کرتے تھے اور code کے through website generate ہوتی تھی اور یہ گوگل نے کیا یہ ہے کہ ایک code بنا دی ہے جس کو اس کا tag کا نام دے رہا ہے پہلی یہ ہے کہ آپ سے پوچھ رہے ہے کہ اپنی website میں خود integrate کرنا دوسرا یہ ہے کہ آپ tag کو email کر سکتے اپنے webmaster کو جو آپ کی website کو بنا رہا ہے اور coding کو جانتا ہے یا تیسرے option میں ہے کہ آپ install کر سکتے ہیں اس code کو through google tag manager کے through تو آپ ایزے freelance سے جب بھی کام کر رہے ہوں گے تو جو second option ہے وہ client use کر رہا ہوگا اگر client نے خود conversion tracking بنائی ہے تو وہ second option use کر گا اور code یا tag آپ کو email کر دے گا اپ email address پہ اگر google آپ ہر conversion کرنا چاہتے ہیں جب page load ہو یا جب کوئی اس page کے اوپر کلک کرے تو پھر آپ conversion کرنا چاہتے تو میں page load کی option کو یا ایز رہنے دوں گا اس کے علاوہ نیچے global site tag اور event snippet کی option بھی موجود ہے جو advance options ہے اور نیچے پھر آجاتی email کی option کے جس کے اندر آپ اپنا email address لکھتے ہیں جو webmaster email address ہے و email address لکھنے save and continue کے button پہ click کریں click کرنے کے بعد اب آتا ہے last step جس کے اندر google آپ instructions دے رہا ہے کہ conversion tracking کے اندر آپ کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں and you have already set up your test run conversion setting دوستو اگر آپ اپنی email پر جائیں گے تو وہاں freelancing دنیا میں جا کے even on your own also conversion tracking option کو اتنی depth کے اندر جا کے اب use کرنا نہ شروع کریں جب آپ گوگل AdWords کے ساتھ comfortable ہو جائیں گے آپ campaigns design کرنا شروع کر دیں گے اور وہ بھائیں ہاتھ بن جائے گا تو پھر آپ conversion طریقے سے فائدہ اٹھانا شروع کریں